اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ میتھی کو سال بھر کے لیے محفوظ کرنے کا طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کس طرح ہم اس کو سکھائیں گے تو ہم پھر اس کو سال بھر استعمال کر سکیں گے اور اس کی خوشبو بھی بہت فریش رہے گی اور چلیے پھر ویورز اپنی شروع کرتے ہیں آج کی اس طریقے کو اس ریسی بھی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لیے ویورز یہ ایک کلو میں نے میتھی لے لیا سب سے پہلے اس کی یہ پتیاں پتیاں سے ہم لے لیں گے اور اس کی جو بڑی بڑی ڈنڈیاں ان کو علیدہ کر لیں گے چوٹی ڈنڈیوں کے ساتھ ہی اس کو میں بناوں گی کیونکہ میتھی تھوڑی زیادہ ہے تو اگر میں ساری آپ کے سامنے بناوں گی تو ویڈیو تھوڑی لینٹھی ہو جائے گی تو اس لیے بس یہ پتیاں پتیاں آپ کے سامنے علیدہ کر کے سب سے پہلے میں اس کو صاف کر لوں گی اور یہ ساری پتیاں پتیاں سے اس کی علیتہ کر لیا ہے تو آپ کو ایک خاص طریقے سے دھوئیں گے جس سے اس کی جو کلر ہے وہ بلکل خراب نہیں ہوگا تو اس کے لئے ایک باؤل کو اندر میں نے پانی ڈال کے اس کے اندر برف کو ڈال لیا ہے تو اس طرح اس کو اچھا سا دھوئیں گے اس کے اندر سے مٹی ڈس بھی نکل جائے گی اور اس کا کلر بلکل خراب نہیں ہوگا سال بھر بھی اس کو ڈرائے کر کے رکھیں گے تو اس کے کلر میں وہی فریشنس ہوگی جیسے کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور دو تین دفعہ ہم نے اس طرح سے ٹھنڈے پانی کے اندر سے اس کو نکالنا ہے تو ایک تو اچھی طرح سے یہ دھول جائے گی اس کی ڈسٹ مٹی نیچے بیٹھ جائے گی اور دوسرا اس کا کلر بلکل خراب نہیں ہوگا تو میں اس کو ڈرائے کریں گے تو اور اب دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک دفعہ پھر اس کے پانی کو ہم نکال لیں گے اور دوبارہ سے پھر اسی کے اندر یہ میں نے برف ڈال لیا وہی والی اور پانی چینج کر لیا اس کا ایک دفعہ پھر اس کو دھولیں اچھی طرح دھونے سے بھی ہو جس کی ڈسٹ نکل جائے گی تو جس کی وجہ سے پھر جب ہم اس کو یوز کریں گے تو پھر وہ ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ڈسٹ کے ساتھ اس کا اور بس اب میں اس کو نکال کے تو دھول میں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو رکھیں گے اتنی دیر کے بس اس کا پانی نچڑ جائے اور یہ بلکل تھوڑی سی ڈرائے ہو جائے بلکل خوش نہیں کرنا بس تھوڑا سا ڈرائے کرنا ہے کیونکہ پھر بعد میں ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور تین چار دفعہ پانی میں سے نکالنے کے بعد اس کو دھوپ میں قریباً آدھے پونے گھنٹے کے لیے اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے بھی رکھتے ہیں کہ تو فٹا فٹ یہ سوکے گی نہیں بس ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈرائے کرنا ہے تاکہ ہم اس کو جب کٹیں تو یہ ہم آسانی سے کٹ سکیں بہت زیادہ اگر خوش کر لیں گے تو پھر یہ آسانی سے اچھے طریقے سے کٹے گی نہیں بس اس کو پھیلا رہے ہیں اس لیے کہ اس کا یہ پانی بھی نچڑ جائے اور بس یہ تھوڑی سی سوک جائے ایک گھنٹے کے لیے بس اس کو چھوڑ دیں گے ساتھ ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تو اب ایک گھنٹے کے بعد یہ میں نے میتھی کو لے لیا ہے دوبارہ سے کٹا کر لیا ہے بلکل خوشک ہو گئی ہے یہ تو اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور کٹنگ کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ نہ تو موٹا کٹیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ باری کتنا کہ جب یہ ڈرائے ہوگی تھوڑی سی شرنک بھی ہو جانا اس نے تو اس لیے تھوڑا سا عام روٹین سے اس کو میں موٹا کٹ رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو جس طرح ایزی لگے اگر ہاتھ میں پکڑ کے آپ کو ایزی لگتا ہے تو آپ اس طرح کٹ سکتے ہیں سو اور سب سے پہلے بھی اس میتھی کو میں کٹ لوں گی آپ کے سامنے سامنے اور ساری میتھی کو کٹنے کے بعد جو بڑے بڑے لگ رہے ہیں تھوڑے پیسی زیر کو بھی تھوڑا سا کٹ لوں گی اور ساری میتھی کٹ لیا ہے وہ کتنا ابھی اسے تھوڑی سی کوشک ہے لیکن اس کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زبردست ہے تو اب اس کو میں اپنے ایک برتر میں ڈال کے تو اس کو چھت کے اوپر کسی کپڑے کے اوپر سوٹی کپڑے کے اوپر اس کو پھیلا دیں گے تو پھر یہ اچھی طرح سے جلدی جلدی خوشک ہو جائے گی اور اب بس اس کو میں لے کے جا رہی ہوں چھت پہ اور چھت پہ ہم اس کو اس طرح ڈالیں گے کہ یہ ڈائریکٹ دھوپ میں اس کو ہم نے دو تین گھنٹے کے لیے ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی سی چھو میں ڈالیں گے تو اس کا کلر بلکل خراب نہیں ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کو صرف ایک گھنٹے کے لیے سکھایا ہے اور جو ابھی اس کا کلر ہے ساری سکھ جانے کے بعد بھی اس کا یہی کلر رہے گا بلکل اس کا کلر خراب نہیں ہوگا اگر ہم اس کو دو گھنٹے دھوپ میں رکھنے کے بعد چھو میں سکھائیں گے تو تو اب اس کو بس میں پھیلا کے تو اب اس کو چھوڑ دوں گی دو تین گھنٹے کے لیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھے سے سو گئی ہے اس کو میں نے دو گھنٹے دوپ میں رکھنے کے بعد تھوڑا سچھاؤں میں بھی رکھ لیا تھا اور میں اس کو پلوز اپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا کلر کتنا فریش ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بلکل خوشک ہو گئی ہے ہماری میتھی اور اس کا کلر بھی ایسے بلکل فریش ہے جیسے ابھی ابھی اس کو کٹ ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسئلے سے اس میں تڑ تڑا ہٹ کی آوازیں بھی آ رہی ہیں یہ اتنی اچھی طرح سے سو گئی ہے تو اب اس کو میں ایک جار کے اندر بھر کے رکھ لوں گی تو آپ اس کو اگر ٹیشو اس کے نیچے پھیلا دیں گے تو پھر آپ سال بھر تک بھی اس کو رکھیں گے تو یہ بلکل خراب نہیں ہوگی اور اس کے اندر جالا سا لگ جاتا ہے اگر یہ گھیلی ہو جائے تو وہ بھی نہیں لگے گا آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس کو چھاؤں میں سکایا اور ساتھ میں اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ دو چار دفعہ جب آپ کے سامنے دویا تھا تو اسے اس کا کلر بلکل خراب نہیں ہوتا تو بس آپ اس طریقے سے جتنی چاہے میتھی جو اس کو سکھا کر استعمال کر سکتے ہیں اپنے کھانوں میں پکوڑوں میں اور کسی طرح بھی آپ اس کو پکا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ کونٹی میں اگر آپ چاہیں تو پھر بھی آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں تو ویڈیو بہت زیادہ بینیفیشل ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ضرور آپ اس طرح سے اس کو سٹور کر لیجئے گا تو پھر سال بھر آپ اس کو استعمال کر سکیں گے تو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کیا کیجئے اور چینل پر نئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور سبسکر کر دیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جل دیکھنے اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ